ایک بڑی خبر آپ کو جاتے ہیں ممبئی کے ورلی علاقے میں ایک عمارت میں آگ لگی ہے یہ اس وقت خبر آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمارت میں آگ لگی ہے دمکل ویبا کی گاڑیاں ہم آپر موجود ہیں ممبئی کے پرابہدیوی کی بلڈنگ میں 33 فلور دیکھیں آپ ٹاپ فلور میں یہ زبردست آگ لگی ہے 32-33 منزل پر یہ آگ لگی ہے پرابہدیوی علاقے میں ایک اونچی بلڈنگ کی 33 منزل پر آگ لگی ہے اب تک اس بلڈنگ سے قریب سو لوگوں کو سرکشت ایو ایک نکالا گیا ہے فائر بگیٹ کی دس گاڑیاں دو ہائیڈرولک پلیٹ فارم کو آگ ہو جانے میں لگایا گیا ہے دمکل ویبا کی گاڑیاں ہم آپر موجود ہیں دیکھیں ہائیڈرولک پلیٹ فارم آپ کو نظار آ رہا ہے اسے کے ساتھ دمکل ویبا کی دس گاڑیاں ہم آپر موجود ہیں زی میڈیا سامادہ تھا راکیش تریویدی راکیش کیا خبر دیکھیں آپ کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آگ جو سوہ دو بجے لگی تھی وہ اب زیادہ بڑھتی گئی ہے فائر بگیٹ نے اسے لیول 3 جو ہے ڈیکلیر کیا ہے مطلب ہے کہ آگ اور جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اس پر کابو پانے میں بھی وقت لگے گا لیکن تب تک جو ایویکویشن پروسس ہے وہ چل رہا ہے ابھی تک تقریباً سو لوگوں کو جو بیلڈنگ سے باہر نکال لیا گیا ہے یہ مومبئی کے بہت پوش علاقوں میں سے ایک یہ علاقہ ہے اور یہ جیسے کہ آپ ترسیروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی ہائی رائز بیلڈنگ ہے پتیس میں تیتیس میں منزل پر ایک ڈیوپلیکس پلائٹ جو تھا اس میں یاگ لگی ہے یہ وہی بیلڈنگ ہے جس میں ٹیپی کا بادوکورن سمیت کئی تک فلمی ہسکیوں کے بھی اس میں اپارٹمنٹ ہیں پھلال جو ہے آگ پر کابو پانے کی جدو جو ہے یہ اس عمارت کے بارے میں بتائیں آپ راکش جو پرابادیو علاقے میں جو عمارت ہے کمرشل ہے ریزیڈنشل ہے آفیس کمپلیکس ہے یہ ایک بیومون نام کی بیلڈنگ ہے جو کی ایک ہائی رائز ریسیڈنشل بیلڈنگ ہے اور مومبئی کے پرابادیو علاقے میں جہاں پر سیدھی بنائنگ مندر ہے وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر یہ بیلڈنگ ہے پاسی میں ورلی علاقہ ہے ورلی سی پیس کا بھی علاقہ ہے تو یہ بہت پوش علاقوں میں سے ایک ہے اور یہاں پر زیادہ تو جو ہے ڈیوپلیکس پلیٹس ہوتے ہیں اور کئی سارے جو بڑے بزنسمن یا جو بولیوڈ چیلیبٹیز ہیں ان کے یہاں پر آپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں تو حالانکہ کئی سارے لوگ جنہوں نے انویسمنٹ کے لیے بھی اس میں لیا ہوتے وہ خود رہتے نہیں لیکن باوجود اس کے یہ کمرشل نہیں تو سمبھاتا یہ کسی گھر میں آگ لگی ہے جو بلکل جو فائر بگیٹ کا جانکاری ملی ہے اس کے مدابق 32 و 33 منزل پر یہ جو ڈیوپلیکس پلیکس تھا یہ فلیکس میں آگ لگی ہے اب آگ کی جو وجہ کیا تھی اب تک پسٹ نہیں ہو پائی ہے لیکن سب سے پہلے جو آگ پر کابو پانے کا جو کوشش ہے وہ کر رہی ہے فائر بگیٹ تو راکیر سرویدی جانکاری دی رہے ہیں یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں پربہ دیوی علاقے میں یہ ایک اونچی بلڈنگ جس میں ہائی رائز بلڈنگ ہے یہ بہتی پوش علاقہ ہے یہ بھی خبر ہے کہ اسی بلڈنگ میں اسی کامپلیکس میں ایکٹریس دیپکا پادوکون کا بھی گھر ہے تو آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ بہتی پوش علاقہ ہے یہ اور یہ جو عمارت ہے اس کی لگ بگ ٹاپ فلور ہے 32 و 33 و مالہ ہے اس میں آگ لگی ہے اور یہ سمبھاتا کسی گھر میں آگ لگی ہے کیونکہ یہ ریزیڈنشل کامپلیکس ہے یہاں پر لوگوں کے گھر ہیں یہ دیکھیں آپ بری طرح سے آگ لگی ہے اور دو سے تین مالے اور اوپر بھی اس کا اثر ہوا ہے دوئے کا غبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ جل گیا وہاں پر لوگوں کو سرکشت نکال لیا گیا ہے راکیش جی بالکل جو خود چیف آئی آفیسر ہیں انہوں نے جو جانگری دی ہے اس کے مطابق اب تک سوہر لوگوں کو سرکشت وہاں سے نکال لیا گیا ہے خاص طور سے جو ایسے ہائی رائیس بیلڈنگوں میں فائر فائٹنگ کے جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پر جو ہے لکی لی سب چل رہے تھے ایسے سے فرنکشن تھے آپریشن تھے اس لئے کوئی زیادہ دکھت کا سامنا ایوائیویشن میں فائر دکھت کو نہیں کرنا پڑا عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک سروس لیفت جو ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے ایسے ہاتھوں میں اور اس کے علاوہ دمکل ویبا کی گاڑیاں جو ہے وہ بھی کچھ اونچائی تک پہنچ سکے اس کے لئے بھی یہاں پر پرویشن کیے جاتے ہیں الگل اونچے جو پلیٹ فارمز آتے ہیں ایوائیویشن کی وہ بھی جو ہے فائر گر کے جو گاڑیاں وہ وہاں پہنچ سکے اس کے بھی اندازام کیے جاتے ہیں پلال جو کیایویلٹی کو لے کر کہ ابھی تک کوئی جان کری نہیں لیکن جو نیچے سے دکھائی دے گا ہے امن اس میں آگ جو ہے وہ لگاتا ہے بڑھتی جا گئی ہے آگ کی لپتیں باہر جلتے ہوئی دکھائی دے گئی ہیں دو دو کر کے جو ہے یہ پوری بیلڈنگ کی اوپر جو آگ کی لپتیں وہ دکھائی دے گئی ہیں کوئی اندر ہے تو نہیں راکیش سب کو نکال لیا گیا ہے دیکن اس بارے میں ابھی تک پکتہ جان کر نہیں ملی جس کمرے میں آگ لگی جس پلائٹ میں آگ لگی اس میں ابھی فلال کوئی ہے یا نہیں ہے یا پھر کسی کو کوئی حالی ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن جو اس کے نیچے کے جتنے جو منزل تھے اور جو باقی کے جو پڑھوٹی تھے انہیں فلال جو ریسیو کر لیا گیا ہے اور یہ چھانبین کی جا رہی ہے کہ وہ پلائٹ میں کتنے میمبر سے وہ لوگ کہاں ہیں اور ایک فلور میں کتنے مکان ہیں کتنے گھر ہیں اگر آپ کو آئیڈیا دیکھیں یہ امومن یہاں پر یہ جو ہائی رائز تاور اس میں ایک فلور پر جو ہے ایک ہی فلائٹ ہوتا ہے یا میکسیمم دو فلائٹ ہوتا ہے لیکن جس فلائٹ میں یہ آگ لگی ہے وہ دو منزلوں کا ایک فلائٹ ہے دوپلیکس فلائٹ ہے تو اس میں 32 و 33 منزل دونوں پر ملا کر یہ ایک فلائٹ ہے جس میں اندر سے یہ کنیکٹڈ ہوتا ایک فلو سے دوسرے فلو تا تو ویسے اس پلائٹ میں جو یہ آگ لگی ہے فلال امن تو راکیش بڑی جانکاری دے رہے ہیں کہ دمکل بھوا کی گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں آگ بھوجانے کی کوششیں لگتار کی جاری ہیں مومبئی میں پربہ دیوی کمپلیکس میں یہ امارت یہ بیلڈنگ ہے اس کے آگ پھیل رہی ہے اسی وجہ سے اور اسی وجہ سے دیکھیں آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں دمکل بھوا کی گاڑیاں ہم آپر موقع پر موجود ہیں سبھی لوگوں کو حالانکہ یہ جانکاری ہے کہ سرکشت نکال لیا گیا جو نیچے کے مالکے جو جتنے بھی لوگ تھے سبھی کو سرکشت نکال لیا گیا آگ لگی کس وجہ سے اتنی بھینکار آگ یہ ابھی صاف نہیں ہو پایا ہے ملین سویران بھینکار سبھتاکش لوگ خوصتا ہے الزخوری ویویر ساعد کلی دا سبھ